بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جس نے یہ کناہ تخلیق کی عبدالعود السلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈی میں بات کریں گے جو اس وقت ترمیم ہو رہی ہے اس کے اوپر تحریک الابیت پاکستان کے اوپر کہ تحریک الابیت پاکستان کو اس اہم ترین جو اس وقت کی ترمیم ہو رہی ہے کہاں پر جنب و حکومت نے الڈھا دیا ہے یعنی الڈھائے ہوئے ہیں الڈھائے سے مراد کہ ایک مارچ پہلے ہوتے ہیں اسلام آباد کی جنب وہاں پر دو تین دن مزہرین پڑے رہتے ہیں اور وہاں پر ایک ایک بھی گولی نہیں چلتی اور یہاں پر ان کا کارکون گرا دیا جاتے ہیں اس کی ریزن اس کے پیچھے کیا کیا وجوات ہیں اور یہ پریشر گروپ کیا تحریک الابیت پاکستان ہے یا یہ نون لیئے ہیں یا یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا یہ پیپل پالتی ہے یا مولانا فضل الرحمن ہے کونسی قوتیں ہیں یہ سارے کے ساتھ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگی چینل پر نائے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی مہین بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی اور امپارٹنگ بات ناظرین کہ تحریک الابیت پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ جب تحریک الابیت پاکستان ایک پاکستان کی حقیقی مینوں میں پاکستانی عوام کی حقیقی مینوں میں ترجمانی کرنے والی جماعت اس کی رزم کہ اس کی لیڈر شیپ جو ہے وہ کوئی رائس نہیں ہے یعنی جن کی جداد ہیں بیرونی ملک نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ہے یعنی میڈل طبقے سے یہ تعلق کرتے ہیں پاکستان کی جو پاپولیشن عوام کو معلوم ہے کہ چند ہزار لوگ صرف چند ہزار لوگ وہ ذمہ دار ہیں باقی متوسط اور ایسے سمجھے کہ میڈل طبقے کے لوگ ہیں اب یہاں پر یہ یہاں پر ایک پریشر گروپ بن گئے یعنی یہ بات دفعہ ہمیں کہتے ہیں کہ تحریکی ربائی پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ پریشر گروپ ہیں یہ غلط کہتے ہیں پریشر گروپ ناظرین وہ ہوتا ہے جو ایک لابی کرتا ہے اور یہ لابیں کالچو میں بھی کام کرتی ہے یہ لابیں جو یہ آپ دیکھیں مختلف لائرز کی جو تنظیمیں بنی ہوئی تھی یہ ہوتی ہیں یہ پروٹیسٹ کرنے ساتھ کچھ کرتی ہیں اور اس طرح جب آرمی چیف لگانے کی باری ہوتی ہے اس وقت بھی یہ پریشر گروپ سامنے تھے آپ دیکھیں کہ جب آرمی چیف لگانے کی باری آئی تھی عمران خان نے کیا کیا تھا ایک لانگ مارچ کیا تھا وہ عمران خان نے پریشر کریئٹ کر رہا تھا اور اب جب یہ ترمیم کی باری آئے تو آپ نے دیکھا کہ چند دن قبل تحریک انصاف نے کیا کیا کہ ایک مارچ کے اطلاعہ بار کی جانب تو یہ یعنی جس کو یہ پریشر گروپ بولتے ہیں وہ تحریک کے لئے پاکستان نہیں بلکہ وہ پریشر گروپ یہی آپ کو ملون میں کون ہے تحریک انصاف ہے اور اس کے ساتھ جب ڈی جی آئی ایس آئی جی کا ایسا سمجھے گی یہ تیناتی اور عمران خان کے دور حکومت میں فیض حمید کو ہٹا کر تو اس وقت آپ کو یہاں دو گا کہ مریم بلاوال یہ مل کر ایک مارچ کرے تو یہ ہے وہ پریشر گروپ جو اداروں کے اندر لابن کرتے ہیں پریشر ڈال دیں گی ہمارا بندہ لگاؤ جس پاکستانی اداروں کے اندر ہی اپنی مرضی کے بندے لگائے جاتے ہیں تو کیا وہ ادارہ ٹھیک طرح سے چلے گا کیا پھر اس ادارے کے جو سربراہ ہے وہ پاکستانی قوم کو انسان مہیا کرے گا تو آپ کو جواب ملے گا کہ کسی بھی صورت نہیں کیونکہ اس کی جو وابستگیاں ہوں گے ہمدرتیاں ہوں گے وہ عوام کے ساتھ نہیں بلکہ ان چاند لوگوں کے ساتھ ان جو اس کو اقتدار کی کرسی پر کیا کرتے ہیں مٹھاتے ہیں تو یہ ایک ریالٹی اب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات جب یہ ترمیم پیش کی جاری تو پارلیمان کے بار پولیس کی جو تھی وہ بھاری نفری تینات تھی بھاری اور بھائی اس بھاری نفری نے کیا ادھر پارلیمان کے اندر کوئی کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا کیا اس پارلیمان کے اندر انہوں نے یائیس نوار کیلئے فاتحہ خانی کرنی تھی کوچھ بھی نہیں کرنا تھا صرف اور صرف ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے دوسری جماعتوں کا راستہ روکنے کے لیے اس جو سمراج نے یہ جو نظام دیا اس نظام کو سٹرانگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب یہاں پر ایک جماعت ہے جس کے پاس پبلے گئے جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ تحریک ربائق پاکستان اب انہوں لوگ انہیں تحریک ربائق پاکستان کو تقریبا یہ پندرہ سے بیس روز ہو گئے ان کی پوری کی پوری جو اس قوم کی ان تحریک ربائق پاکستان کے جو حامی ہیں جو حیمیتی ہیں ان کی نظریں کہاں پا رہے ہیں احتجاج پا رہے ہیں کہ ہمارا بندہ کیس طرح سے جوتا ہوا شہید ہوا ہے ہمیں انصاف کیس طرح سے لینے یعنی ان کو وہاں پر الجا دیا ادھا سے انہوں نے گیم ڈال دی کہ ہم نے چیف جسٹس کس کو بنانا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کا چہر ہے یعنی چیف کس کو بنانا ہے ادھا سے یہ کاروائی ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور آج چاند گھنٹے جنہاں وہ امپارٹنڈ ہے اگر آج یہ پارلیمان کے اندر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ اس کا جو نقصان ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر جو نئی اُبھرتی ہوئی جماعتیں اس تحریکل ویک پاکستان ہو گئے کیونکہ بریسٹر گوھر نے کہا کہ یہاں پر پھر انتہا پسند یعنی جو انتہا پسند وہ کھڑے ہوں گئے ان کو خوف اسی چیز کہے کہ یہاں ہم مل کر اس کو ترمیم کو لائیں اور یہ پاس ہو اور کبھی ہماری جگہ کوئی نہ کر یہ ترمیم پاس ہو گئی تو پاکستان کے اندر پانچ سال حکومت کرے گی نون لیگ اور پانچ سال کرے گی حکومت پی پال پال بھی جو انیس سو اسی کی دہائی سے یہ کرتے آ رہے ہیں یہ ویسا کا ویسا چلے گا کیونکہ یہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتے ہیں یہ برطانیہ کو بھی یورپی یونین کو بھی یہ بھارت کو بھی کیونکہ ان کے ان کے ساتھ کوئی تنادہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے جداد ہیں سب کچھ وہاں ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق یہ کیا کرتے ہیں فیصلے کے دور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے لیکن نام کی مذہبی ریاست اور اس میں ایک کام بھی مذہب والا نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اسلام مخالف قانون سازی ہوتی ہے ماضی میں کو چھوئی ہے اسلام کے ہاتھ میں اس کے بعد جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی امام پر اپنے لوگوں کو پرموشن دینے کی امام پر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا یہ کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ آج کا دن اہمیت کا حمل ہے اگر یہ آج قرارداد منظور ہوگی تو تحریک الابیق پاکستان کی جنب سے بھی تک کیا ہے خاموش یہ اور تحریک الابیق پاکستان نے ان کو بالکل ایکسپوز کر رہی ہے کیونکہ علامہ سازی صاحب نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ ایک دن اکٹھے ہوں گے اور یہ گیاروہ کھلاڑی بھی جس کا عمران خان کے حالے سے علامہ سازی صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی ان کے ساتھ کھڑا گا اور آج ایسا لگتا ہے کہ اس ترمیم کو کروانے میں تحریک انصاف بھی ان بینچز کا حصہ بان جائے گی جو اس وقت بان جائے گی تو یہ نظر چھوٹی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اپنے مفاد کے لیے یہاں پر پاکستان کی عوام کا مفاد نہیں یہ ہوتی نہ کہ یار بارہ بچے جو ہیں وہ ہو رہی ہے ترمیم اس سے پاکستانی قوم کو فائدہ پہنچے گا کچھ بھی نہیں کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ یہ جو فائدہ پہنچے گا وہ چاند لوگوں کو پہنچے گا وہ اس نظام کو بچانے والوں کو پہنچے گا جو جسد منشور علی شاہ کو لگانا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے قاضی کو زداری اور نون لیگ نے لگایا پھر اس نے عمران خان کے ساتھ کیا اس لئے یہ چاہتے ہیں کہ منشور علی شاہ اور یہاں پر تیری کلبیک پاکستان کا مکمل بلکہ اٹھکیا جا رہا ہے اور ان کی اگر کوئی جدو جائے تھی بھی سی تو ان کو سندھ کردھ لگا دے کہ آہ بھائی یہاں سے اُلج جائیں ادھر پڑ جائیں ادھر جو ہے وہ ہم وہاں پر پڑ کر جانا وہ کاروائی ڈال دیں گے اور اس طرح سے کیا کریں گے اپنی مرضی کی ترمیم کریں گے تو یہ ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو ایکسپوز کرنا چاہیے قوم کو دیکھنا چاہیے کہ قوم جو ہے وہ کتنی ان کو ننگا کر سکتی ہے ایکسپوز کر سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کار ہیں تو کرنے دیں ان کو ان کا اقتتام تو ضرور گا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کوئی دوسری مذہبی یا پولیٹیکل جماعت ہے وہ کسی بھی صورت آگے نہ آئے تو اس کا جو فیدہ پہنچے گا وہ پیپل پالٹی کو نون لیگ کو اور یہ نیکسٹ پانچ پانچ سال جو ہے نا وہ اتداد پر بیٹھ رہے ہیں وہ بلاول جس کی کوئی ریبیلٹی نہیں کوئی قابلیت نہیں وہ ایک غریب کا اگر بچہ ہوتا تو اس سے کسی سکول میں بھی کوئی گھسنے نہ دیتا جو آئے یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس کر پی ایم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے یہ اگر کسی غریب کا بچہ ہوتا تو اسے مزدوری پر بھی کوئی نہ آنے دیتا لیکن یہ آج پوری قوم کا کیا بننا چاہتا ہے لیڈر بننا چاہتا ہے تو یہ اس قوم کی بدبختی ہے بدقسمتی ہے کہ یہ قوم آج بھی ان بدبختوں کی کیا کرتی ہے پیل بھی کرتی ہے ان کے حق میں نارے لگاتی ہے جن کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے بلکہ ان کا جو تعلق ہے وہ اقتدار کے ساتھ ہیں اور ان کو صرف اقتدار سے آج کیا ہوتا ہے یہ نارے لگا آپ ان کے ساتھ لمحہ بلمحہ شیئر ہوتا رہے گا کیونکہ آج کے دن امپورٹنڈ ہے کل رات جوتی ہوئی یہ ترمیم نہ ہو سکی یہ تھی ایم تین اپ ڈی جو آپ ان سے شیئر کی گئی ہے اپنا خیار رکھیں اگر مجھے دماؤں میں یاد رکھیں گے ملتے لیکس ویڈیو میں اللہ حافظ